السلام علیکم میں ہوں ربیہ چوہدری اور آج میں ٹاپک لے کے آئیوں ماں باپ کیا ہے زندگی میں کچھ رشتے بہت قیمتی اور انمول ہوتے ہیں جن میں سے ایک رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے اولاد کو درد میں دیکھ کر جو تڑپ اٹھے وہ ہے ماں اولاد گر نہ آئے جو ساری رات نہیں سوتی وہ ہے ماں دنیا میں ایک جنت ہے اور وہ ہے ماں جو اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرے وہ ہے ماں جو اولاد کی خاطر کروا گونٹ بھی پی لے وہ ہے ماں ہر چوٹ پر جو نام زبان سے نکلے وہ ہے ماں جس کی دعا نصیب بدل دے وہ ہے ماں جو گر کو جنت بنا دے وہ ہے ماں جو اولاد کا درد چہرے سے پہچان لے وہ ہے ماں وہ جس کے بعد ہر خوشی بے ذائقہ ہے وہ ہے ماں ایک گنے سایہ دار درخت کا روپ ہے باپ خود پریشان ہونے پر بھی اولاد کی فرمائش پوری کرے وہ ہے باپ خود پریشان ہونے پر بھی اولاد کی فرمائش پوری کرے وہ ہے باپ زندگی کی دوڑ میں جو اچھا مشورہ دے وہ ہے باپ جو ڈانٹ کر خود بھی پریشان ہو وہ ہے باپ جو ڈانٹ کر خود بھی پریشان ہو وہ ہے باپ جو اولاد کو چھت دے کر خود دوب میں چلتا ہے وہ ہے باپ وہ کتاب جس پر تجربات تحریر ہوں وہ ہے باپ وہ سورج جس کے بغیر اندیرہ چھا جائے وہ ہے باپ وہ سورج جس کے بغیر اندیرہ چھا جائے وہ ہے باپ وہ انسان جس کے پسینے کی ایک بون بھی اولاد ادا نہ کر پائے وہ ہے باپ اولاد کی طرف آنے والے ہر طفان کی آگے آتا ہے ایک پہاڑ اولاد کی طرف آنے والے ہر طفان کی آگے آتا ہے ایک پہاڑ وہ ہے باپ وہ محافظ جو سارے زندگی خاندان کی حفاظت کرے وہ ہے باپ وہ انسان جس کے بعد کوئی سہارا نہیں ملتا وہ ہے باپ وہ انسان جس کے بعد کوئی سہارا نہیں ملتا وہ ہے باپ بزار سے ہر چیز مل جاتی ہے بزار سے ہر چیز مل جاتی ہے دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے مگر ماں باپ وہ رشتہ ہے جو کسی دولت سے نہیں خریدے جا سکتے بزار سے ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایا نہیں ملتا ماں باپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اس دنیا میں باپ وہ واحد شخص ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے بھی زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اس لیے زندگی میں ہی ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے آنے والی زندگی میں آخرت کے بعد جو جنت اور دوزخ ملنی ہے وہ تو تب کا فیصلہ ہے لیکن آج کے فیصلے میں اس جنت کی قدر کرنی چاہیے ماں باپ بہت قیمتی اور انمول رشتہ ہے ان کی قدر کرنی چاہیے موسیقی